بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ایک جانب تو ملک میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے لا قانونیت کا راج ہے آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے لیکن اس سب کے اندر اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں اور اس وقت پاکستان کے جو حالات بن چکے ہیں انفورچنیٹ ہے لیکن حالات میں بہت سے تضادات جو ہیں پاکستان کے نظام کے وہ بھی سامنے آتے جا رہے ہیں ایک جانب تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑا قدم اٹھ گیا ہے اور وہی خدشہ جو کہ کچھ عرصے سے جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی کرسی سبھالی ہے بطور چیف جسٹس اس وقت سے لے کے جو خدشات جنم لے رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے کچھ جج سائبان ہے جنہیں فارق کر دیا جائے گا اس حوالے سے پہلا قدم اٹھ گیا ہے جبکہ دوسری جانب جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے اور حکومت نے جو فیض آباد دھرنا کیس ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ قاضی صاحب نے ریپورٹ مانگ لی ہوئی ہے اور یہ امپلیمنٹیشن بڑے عرصہ نہیں ہوئی لیکن اب ایک جانب تو میاں نواز شریف صاحب واپس آگئے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے بھی مشکلات میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے عمران خان اور شاہ محمد قریشی سے ایک نئی تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے اور جی ایچ کیو اس سے پہلے کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس ہے اب جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے لیے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں یہ ساری کی ساری ڈیویلپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس وقت جو نظام ہے نظام جو ہے وہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے نظام کسی بھی صورت یا سسٹم جو ہے وہ ریاکٹ بھی کر رہا ہے سسٹم اپنی طاقت بھی دکھا رہا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوگا آئین اور قانون بے شک اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو لیکن ہوگا وہی جو سکرپٹ ہے اب ایک جانب تو ناظرین اکرم آپ کو پتا ہے کہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس عمرتہ بندیال انہوں نے سیویلینز کے ملٹری کوٹس میں ٹرائل کے اوپر اپیلے سماد کے لئے مقرر کی لارجر بینچ بنایا قاضی صاحب اس بینچ سے الگ ہو گئے کہہ کے کہ پریکٹس ان پروسیجر ایک جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا بندیال صاحب کے دور میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا قاضی صاحب نے پریکٹس ان پروسیجر ایک کا فیصلہ کیا تین رکنی ٹاپ موس ججز کی کمیٹی نے پانچ رکنی بینچ بنایا جسٹس اجاز الہیسن کی سربراہی میں بینچ نے بڑا کھڑاک کر دیا اف 5-0 سے یہ فیصلہ دیا کہ سیویلینز کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل کا لعدم ہے اور اس حوالے سے چونکہ بندیال صاحب کے دور کے اندر کچھ صافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا طاقتور حلقے جو ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے کہ جی سیویلینز کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل تو ہوگا نو مائی کے واقعات والوں کا اور چاہے بندیال صاحب یہ فیصلہ دے دیتے ہیں بدیال صاحب کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے پھر بھی اس پہ جیسے پچھلے بدیال صاحب کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوا اس پر بھی نہیں ہوگا یہ کچھ صافیوں نے نیرٹیم بنایا لیکن اب چونکہ قاضی صاحب کی عدالت ہے اور قاضی صاحب کے ساتھ کیا کنفرنٹیشن ہوتے ہیں یا قاضی صاحب خود بھی کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اس سے بھی بڑا سوال ہے اور یہ بھی جواب طلب ہے لیکن اب گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک بڑا کلیر اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور نگران حکومت آپ کو پتا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کیا ہیں کتنے انوار اللہ کاکڑ صاحب با اختیار ہیں تو نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دی یہ خبر میں نے پرسوں آپ کی سامنے رکھی تھی اپنے ذرائع کے والے سے اور اب وزیراعظم صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر اپیل کریں گے کیونکہ قانون میں تبدیلی کا حق پارلیمنٹ کے پاس ہے ان کا کہہ رہا تھا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور بطور نگران وزیراعظم میڈیا کے والے سے کوئی کانٹریبیوشن کر دوں تو کوئی قباہت نہیں ورکنگ جرنلس کے مسائل کو بھی اٹھایا ہے جو بھی سرویسز میں آتے ہیں ان کے قبانین ہونے چاہیے پریس کانفس میں بھی یہی گفتگو کی تھی اور انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں غیر ملکیوں کی واپسی کے حوالے سے جو کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر تو پورے ملک کا ایک ہی سٹانس ہے لیکن اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو امپورٹن بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا جو ٹرائل ہے اس پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کے خلاف اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں نگران حکومت نے پوزیشن لے لی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیونکہ اپیل میں چلا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب لارجر بینچ کیسا بناتی ہیں اور کیا لارجر بینچ جو ہے اپیل جو پر سماعت کرے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نافذ و لیول ہونے کے بعد تو اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ معاملہ کدھر جا کر رکے گا اور کیا صورتحال بندی ہے اب ایک جانب تو یہ ساری ڈیویلپمنٹس ہیں تو وہیں دوسری جانب جسٹس قاضی پائزیسہ صاحب کے والے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ قاضی صاحب جو ہیں ایک تو وہ آکے جو دو ججز ہیں مزید ان کی تائیناتی کریں گے سترہ ججز جو ہیں سپریم کورٹ میں جگہ ہے سیٹے ہیں سترہ اور پندرہ جج صاحبان اس وقت ان سیٹوں کو اوکیپائی کیے ہوئے دو سیٹے خالی ہیں اس کے لئے بھی سپریم جوڈیشنل کانسل کا اجلاس قاضی صاحب آلڈی بلا چکے ہوئے ہیں اور ایک تائیناتی کچھ دنوں کے اندر ہو جائے گی اور اگلی بھی ہو جانی ہے لیکن اس کے اندر بہت سے صحافی جو قاضی صاحب کے قریب اچھا اب اس ملک کے اندر صاحبیوں نے اس طرح سے بنا لیا ہوا ہے قاضی صاحب کی جو بڑے قصیدہ گو صاحبی ہیں وہ بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ جی سپریم کورٹ سے بہت سے ججز جو ہیں وہ بیک ماریں گے وہ ہائی کورٹ تک جائیں گے اور کچھ ایسے جو سینیورٹی پہ جن کا بندہ تھا وہ بھی آئیں گے اور جو ججز ہیں جو کہ قاضی صاحب کے ہم خیال نہیں ہیں ان کے لئے مشکلات ہوں گی لیکن اب ظاہری بات ہے میں سوائی تم دیکھیں قانون کی مطابق طریقے ذابطے کے مطابق چیزیں چلیں لیکن یہ جو بیچ میں نیرٹیم بلڈرز ہوتے ہیں جب یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوگا دیکھ لیجے گا ایسے ہی ہوگا تو پھر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے یا ذابطے کے تحت ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک بہت بڑی چیز سپریم جوڈیشن کاؤنسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ان کے خلاف سامنے آنے والی شکایات پر شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے جواب طلب کر لیا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس غازی فائزیسہ کی سربرائی میں ہونے والے سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی اور سابق چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اکبال کے خلاف آنے والی شکایات کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشن کاؤنسل نے شکایات پر جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے دس نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے اور انہیں چودہ دن دیے گئے ہیں کہ وہ اس کے اندر اپنا جواب دے ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشن کاؤنسل نے اکثریت کی بنیاد پر یعنی یونینمس نہیں لیکن اکثریت کی بنیاد پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کیا کاؤنسل کے تین کے مقابلے میں دو ارکان نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کی ہے یعنی پانچ ارکان میں سے دو نے کہا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہیں اس طرح سے شو کاز نوٹس جاری نہیں ہونا چاہیے یہ شکایات میں بنیاد ہیں خاضی صاحب کے سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کے سربرائی اب ان کے پاس چیم جسٹس ہیں تو اب تین نکلی جو تین ارکان جو ہیں ان کی مجورٹی کے ساتھ 3-2 سے جو مظاہر انکبر نکوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ پہلا قدم اٹھ گیا ہے یاد رہے کہ پاکستان بار کاؤنسل نے جسٹس مظاہر نکوی کی مبینہ آنیو لیگ پر ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ اٹھانی جنرل سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کے آئندہ اجلاس میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوں گے جبکہ جسٹس مظاہر کو کاؤنسل کی کاروائی کھلی عدالت میں چیلنج کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے بطور جج مصطفی ہونے پر جسٹس مظاہر نقوی پینشن اور دیگر مرات کے حقبار ہوں گے یعنی اگر وہ استیفہ دے دیتے ہیں لیکن اگر یہ ریفرس آکے چلتا ہے اور اسی طرح پہ قاضی صاحب کو بھی وکٹمائز کیا گیا اور میں نے کل یہ بات کی تھی کہ آج دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب ساتھی جج کے ساتھ کیا کرتے ہیں کس طرح پہ کام کرتے ہیں اور کیا معاملات چلتے ہیں تو یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے میں فیض عمید صاحب والے معاملے پر آتا ہوں اور اس کے اندر کیا نواز شریف صاحب کی ایگو ہم سیٹسفائے ہونے جا رہی ہے اور فیض آباد بھرنا کیس آلڑی لگا ہوا ہے اور اس کے امپلیمنٹیشن قاضی صاحب نے مانگی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر آپ کی سامنے رکھ دوں یہ بھی بڑی آم ہے اس کے بھی آنے والے دنوں میں بڑے اہم ترین اثرات ہونے جا رہے ہیں سائفر کیس کی سمات کرنے والی خصوصی عدالت نو بھئی واقعات سے متعلق راولپنڈی میں مقدمات میں پولیس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن عمران خان اور وائس چیئمن شاہ محمود قریشی سے تفتیش کی اجازت دے دی ہے راولپنڈی پولیس کے افسر سائفر کیس کی سمات کرنے والے خصوصی عدالت میں پیش ہوئے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے طے خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے جو عمران خان صاحب کے ٹرائل کر رہی ہے اس عدالت میں راولپنڈی پولیس کے افسر پیش ہوئے پولیس افسر نے کہا کہ چیئمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل میں شامل تفتیش کرنا ہے اس پر جا جمعال اثنان زلقر نین نے اس تفسار کیا کہ کیا اسے قبل چیئمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کو شامل تفتیش کیا گیا پولیس افسر کا کہنا تھا کہ دونوں کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا شریک ملزمان کے بیانات پر شامل تفتیش کرنا ہے ہمارے پاس نو بھئی واقعات سے متعلق ایف آئے کی رپورٹ بھی موجود ہے نو بھئی کے جو لاہور والے کیسز ہیں ان کے اندر عمران خان صاحب کو شامل تفتیش کیا گیا تھا اس کے حوالے سے چالان بھی ہزاروں صفات پر مشتمل عمران خان صاحب کے خلاف تیار ہے اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو قصور وار قرار دیا گیا ہے وہ ابھی کیس سائفر کے بعد اگر ذرت پڑی تو اسے یوز کیا جائے گا جج نے عمران خان اور شام محمود قریشی کے خلاف درج مقدمات کا جائزہ لیا عدالت نے دونوں کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ قانون کے مطابق صرف تفتیش کرنے کی اجازت دے رہا ہوں اور پھر آپ نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے قانون تفتیش دے دی ہے یہی ہے خیال رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں اس وقت ریالہ جھیل میں قید ہیں اور ان کے اوپر سائفر کیس کا ٹرائل چل رہا ہے فرد جرم ان پر عائد کر دی گئی ہے ایک جانب تو یہ ڈیولپمنٹ ہے تو وہیں دوسری جانب ایک اور بڑی خبر بھی میں آپ کو دے دوں وفاقی حکومت نے فیضاباد دھرنے کے ذمہ داران کے تائین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے اٹالی جنرل نے فیضاباد دھرنا کیس میں عمل درامد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی جس میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے فیضاباد دھرنے کے ذمہ داران کے تائین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے اٹالی جنرل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چھے فروری دوہزار انیس کے فیصلے پر عمل درامد کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یعنی قاضی صاحب کا وہ فیصلہ جو دوہزار انیس میں آیا تھا اس کے لیے اب جا کر چار ساڑھے چار سال کے بعد ٹی او آرز بھی عمل درامد رپورٹ کا حصہ بنائے گئے ہیں کمیٹی تشکیل دا ٹی او آرز کے تحت انکوائری کرے گی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیضاباد دھرنے سے متعلق شواہد اکٹھے کرے گی اور تمام حاصل کردہ شواہد دستاویزات اور ریکارڈ کا جائزہ لے گی سپریم کورٹ پہ جمع کرائی گئے یہ ٹانی جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 26 اکٹوبر کو ہو چکا ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تحقیقات کے بعد تجاویز پر اپنی رپورٹ جمع کروائے گی کمیٹی یکم دسمبر تک رپورٹ وزارت دفاع کو جمع کرائے گی اگر کمیٹی کو مزید وقت درکار ہوا تو وزارت دفاع سے کمیٹی رجوع کرے گی اٹھاری جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدالت سے فیضاباد دھرنا کیس نظرسانی درخواست واپس لینے کی درخواست کی تھی عدالت سے استعداء ہے کہ حتمی رپورٹ جمع کروانے کی محلت دے دی جائے اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے پھر کمیٹی کو فیض عمید صاحب کو بھی بلوانا پڑے گا اور فیض عمید کے خلاف اگر کاروائی اس وقت کے آرمی چیف نے نہیں کیا پھر فیض عمید میں آ کے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو جو کچھ کیا تھا اس ٹائم پہ وہ اس وقت کے آرمی چیف کے حقامات پر کیا تھا فیضاباد دھرنے کے حوالے سے تو پھر کیا باجوا صاحب کو بھی بلایا جائے گا کیا ان کی قربانی دی جائے گی کیا ان کی بلی دی جائے گی یہ فیک فائننگ کمیٹی کہیں نواز شریف صاحب کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی یہ بہت سے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں اور جواب طلب رہیں گے لیکن ظاہری بات ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ملک کے اندر جب بھی انصاف ہوتا ہے جب بھی کمیٹیاں بنتی ہیں جب بھی تحقیقات ہوتی ہیں جب بھی عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے یا کسی کو شکنجہ کسا جاتا ہے تو وہ ایک سکرپٹ کے تحت ہوتا ہے اور آئین اور قانون جو ہے وہ انپورچنیٹلی ہمارے ملک کے اندر سیکنڈری ہو جاتا ہے اس پروسس میں جس چیز کا مجھے افسوس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بلکل سیکنڈری ہے میرا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ سسٹم پر سے لوگوں کا اعتبار نہیں اٹھنا چاہیے جو کچھ کرنا ہے پرسنل وینڈٹا ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے جو بھی ہے اس کی ایکزی کیوشن کریں لیکن ان دی پروسس ادارے جو ہیں وہ کمزور نہیں ادارے بہت ضروری ہیں چاہیے جنیشری ہے آپ کی بیوروکریسی ہے آپ کی ایڈمنیسٹریٹیو ہے جتنے ہیں سب بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان کی ساخت جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے تاثر غلط نہیں بننا چاہیے اپنا بہت خیال وکی اللہ نکمان پاکستان زندہ بات